بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہائی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک 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 ہے اس سے ہوں گے ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو بہت سپیشل ہے وہ سپیشل کیوں ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میرے آدمی سٹائن کیوں چیز بھگڑی تو یہ چیز کیا یہ دیکھ لیں یہ ہے جی میرے پاس کھیری کھیری کیا چیز ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ ہوگا اور بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا کھیری جو ہے نا وہ گائے یا بھینس کے جو دودھ والا پارٹ ہوتا نا جس کو تھن کہتے ہیں تو یہ وہ پارٹ ہوتا ہے اور یہ کھانے بہت ہی ڈیلیشیز ہوتا ہے اور اس کا مختلف طریقہ سے بنایا جاتا ہے اس کو کوئی لوگ فرائے کر کے بناتے ہیں کوئی لوگ اس کو گریوی والا بناتے ہیں اور کوئی لوگ اس کو شوروے والا بناتے ہیں اور ہمیں کیسا پسند ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ریسپی ہمیں جی پسند ہے شوروے والی چیز اس سے پہلے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا کیری کیا چیز ہوتی ہے یہ میرے نیبرز میں میری ایک سسٹر یہ ہیں وہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی بنا کے تو بہت ہی ڈیلیشیز بنی ہوتی تو اس دن کے بعد سے جی جی ہمارے گھر میں ریگولر آتی ہے میرے بچوں کو اسپینڈ کو اور مجھے بھی سپیشلی بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلنجی آج میں بنا رہی تھا مجھے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی جائے تو میں کیسے بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ اس کے ریسپی شیئر کرتی ہوں میں صرف سے پہلے میں conheремہ اس کو اچھے سے دو تین پانی سے بوش کر لیے دو کے ساتھ سترہ کر لیے اب میں نے ایک پینڈ کو کر لیا اس کو میں دال کے بوائل کروں گی اب دیکھیں جیس میں میں پانی ڈال کر لیں پانی اتنا ڈال دیں کہ آپ نے اس میں پرالش اور بابی امارے پاس رہا چاہے اور اس میں اچھی کرتا ہوں کہ یہ گل بھی چاہے تو اس میں اب میں نے یہ پانی ڈال دیا ہے اب اس میں تقریبا پناہ سے بیس منٹ کے لئے پریشر لگا دوں گی تو یہ اچھے سے گل جائے گی جی تو تقریبا پناہ منٹ کے بعد میں نے اس کا پریشر جو ہے وہ بند کر دیا تھا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں جب کھول آئے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے بہت سے زیبت دست ہے یہ جو میری وہ کھیری ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹینڈر ہو گی بہت مزی کی اور ساتھ میں یہ دیکھیا اگر ہم اس کا تڑکہ بناتے ہیں تو تڑکے کے لیے ہمیں سیمپل کوئی چیز نہیں چاہیے ایکسٹرہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے دی پیاز جو میں نے دو میڈیم سائز کے لے لیے تھے وہ میں نے اسے کٹ کر لیے اور چماتر میں نے چھلکہ اتار کے اسے تین جو ہے وہ درمیانے سائز کے وہ کٹ کر لیے تو ہمیں اس کو فرائے کرتے ہیں پین میں میں نے آئل ڈال دی ہے آئل تھوڑا سا ہی ڈالے کیمکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میری کافی زیادہ جو ہے نا وہ چربی کی مقدار زیادہ ہے تو میں نے آئل تھوڑا سا ڈالے تاکہ اس میں پیاز جو ہے ہمارا جسٹ براون ہو جائے آئل تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے جے تقریب نادہ کھانے کا چمچ زیرہ ہے اور چار پانچ مرچے ہیں یہ ہم اس پر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں تھوڑا سا یہ جائے براون دارا سا کچھ موانے لگے تو میں اس پر ڈالیں گے پیاز اور ہم اس کو فرائے کر دیں گے گولڈن ہوں گے پیاز ہمارا گولڈن براون ہو گئے اب ہم نے اس پر ڈال دینے ہیں مسالے درائے مسالے دیں اس میں میں نے ڈالا تقریباً ایک کھانے کا چمچ جو ہے لال میچ ایک کھانے کا چمچ حلدی اور ایک کھانے کا چمچ مکرم مسالہ اور ایک کھانے کا چمچ نمک اور ساتھ امیسی کھانے کا جنگی چماتر فائسے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں لائٹ مسالہ ہی اکھا لگتا ہے زیادہ تکھا مسالہ ہی اکھا لگتا ہے جس کا اپنا اصل جو ضائق ہے نہ پھر وہ فراغ ہو جاتے ہیں مزے کی آپ کو ایک دلچسپ معلومات کی دے دوں میں گوشت اور چکن کی حوالے سے اسپیشلی گوشت کے حوالے سے ویف بنایا جائے اور مٹر بنا رہے ہیں جتنے آپ سپائسز کم رکھیں گے اتنا ہی ان کا اصل ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن جتنے در سپائسز آپ دال دیں چیزوں میں تلک اصل ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے اگر فلیور کو انجوائے کرنے تو مسالہ جاتھ دے جو کم سے کم استعمال کریں یہ مسالہ میرا اچھے سے پائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں یہ خیریہ ڈال دوں گے ہم دیکھیں یہ میں کینچال ہری مٹرے شامل کر دی اس میں مسالہ میرا فائی ہو گیا اچھے سے پھر میں ڈال دوں گی کھیری جو میں نے وائل کر کے رکھیو یہ پہلے سے دیکھیں یہ مسالے کے ساتھ میں یہ جو اس کی کھیری ہے نا یہ ساری ڈال کے فائی کروں گی پھر اس کے بعد میں دیکھیں دو تیر منٹ اس کو اچھے سے اس کے بعد گریوی جو ہے سٹوک جو ہے جہاں دیکھیں دو تیر منٹ ہو گیا یہ فرائی ہو رہی ہے بھی اس کا اوپر آگئے تو اب اس میں اس سٹوک کے وہ ڈالنا چاہتی ہے اس ٹیج پہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو ایسے فرائی کھانا چاہتے ہیں تو فرائی کھا لیں تو اس میں اب یہ جہنی جو ہے وہ شامل کے لیں تو ہمیں جہنی والی پسانے تو ہم اس میں جہنی ڈال رہیں تو ابھی مزید یہ جہنی میں جو ہے وہ دو تیر منٹ پکے گی تو اس کے بعد یہ کھانے کے لیے تیار ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو سرب کر کے دکھاتے ہیں آخر میں اس میں تھوڑا سا گرم نفانہ جو ہے وہ چھڑک کریں دیکھیں یہ مزیدار سے پشکو آری ہے اور مزیدار سے یہ میری ریسپی تیار ہوگی ہے جی تو ماشاءاللہ سیچی دیکھ لیں دبردست ہی میری ریسپی ریڈی ہوگی ہے یہ ہمارا رات کا کھانا ہے ابھی میں اس کو پلیٹ میں کھال رہی ہوں اور گرم گرم جو ہے نان کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی کھاؤں گی انجوائے کروں گی آپ لوگ بھی جی کل ہی جائیں گھر میں لے کریں کھری بنایں انجوائے کریں فیملی کے ساتھ کھائیں چینل پر اگر آپ نے ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی